سکارٹلینڈ کے شہر گلاسگو کے مقامی ہوتیل میں پاکستان سوشل کلپ سکارٹلینڈ کے جانب سے مسلم چیارٹی کے تعاون سے خاصہ میں فلسطینیوں کے لیے چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانوی رکن پارلیمنٹ سٹیون بونار مہمانی خصوصی تھے اس چیارٹی ڈینر میں سکارٹلینڈ بھر سے کاروباری سیاستی سماجی شخصیات نے شرکت کی چیارٹی ڈینر کا احوال ریپورٹ کریں گے گلاسگو سے فرید انساری سکارٹلینڈ کے شہر گلاسگو کے مقامی ہوتیل میں پاکستان سوشل کلپ سکارٹلینڈ کی جانب سے مسلم چیارٹی کے تعاون سے غزہ میں موجود نہتے فلسطینیوں کے لیے چیارٹی ڈینر کا احتمام کیا گیا جس میں برطانوی رکنے پارلیمنٹ سٹیون بونار مہمان خصوصی تھے اس چیارٹی ڈینر میں سکارٹلینڈ بھر سے کاروباری سیاستی و سماجی شخصیات نے شرکت کی مسلم چیارٹی کے ڈیریکٹر جاوید اللہ نے غزہ میں فلسطینیوں کی امداد کے لیے فلائی کاموں کی تفصیلات بتائیں اور شرکہ سے دل کھول کر اتیاد کی اپیل کی پاکستان سوچل کلپ کے چیارٹلینڈ نے میمان خصوصی ایم پی سٹیون بونار کو خشام دید کہا اور کہا کہ آپ نے جو پارلیمنٹ میں جنگ بندی کے لیے آواز اٹھائی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں مجھے ایم پیش کرتا ہوں پیش کرتا ہوں اور ملتاورات کو جاملے کیا ہے جب اس ملتاورات کو شکرانا اس کے ساتھ باستر کامیابی اور اس کے ساتھ پر آنیا کی حاصل کرتا ہے ہمارے پیارے دوست انساری صاحب نے پاکستانسوشال قلوب کی طرف سے پاکستانسوشال قلوب کی طرف سے ماشاءالله بہت اچھا کاست تھا یہ فلسطینیوں کے لیے ہمارے بھائی وہاں شہید ہو رہے ہیں اس لیے اسرائیلی جو ان پر ظلم کرنے اس حسلے میں یہ فنکشنل ارگنائز کیا تھا اس میں ایک ایم پی بھی ایس این پی کے ایم پی بھی آئے ہیں ایس این پی کے ایم پی سٹیپ بونل بھی آئے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا فنکشن تھا اور میں انساری صاحب کیم کافشوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس حالات میں یہ فنڈ ریزنگ کی ہے اور میں یہ سمت ہوں کہ کیونکہ انساری صاحب خود انوال میں یہ سارے کے سارے پیسے انشاءاللہ مہاں پر فلسطین پہنچے گے تینکیو بری مچ جی آج پاکستان سوشل کلاب فرید انساری صاحب کی کافشوں کو ان کی محنت کو جو کہ پورے سکوٹلینڈ کے اندر وہ دن رات ایک کر کے ماشاءاللہ جو آج انہوں نے چیارٹی کا پروگرام ایونڈ کی ہے یہاں پہ ارینج کی ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور یہاں پہ لوکل کمیونٹی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے سپیشلی اس وقت جو ظلم ڈایا جا رہا ہے اللہ کی قسم اس کی مثال نہیں ملتی انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں پرزور مضمت کرتا ہوں اسرائیل کے اوپر اور میں غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ العزیز جب تک سیز فائر نہیں کریں گے اسی طرح پاکستانی کمیونٹی گلاسکو سکوٹلینڈ کے اندر تمام کھڑے رہیں گے غزہ کے ساتھ آج پاکستان سوشل کلب کی طرف سے اور مسلم چارٹی کی طرف سے غزہ کے جو لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا تو ہماری دعائیں غزہ کے پیپل کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ان کی ہیلپ کرے گا اور میں سخت مضمت کرتی ہوں اسرائیل کی اور یہاں کی لوکل گورنمنٹ کی کہ وہ ٹرائی نہیں کر رہے کہ اس چیز کو سیز فائر کروانے کے لیے جو ظلم ہو رہا ہے کہ پلیز اسے سٹاپ کرنے کے لیے کوشش کریں جی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ آج مسلم چیارٹی جو جعوید اللہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کا ایک چیارٹی ڈینر اڈینج کیا تھا جو پاکستان سوشل کلب کی طرف سے انساری صاحب نے لیڈ کیا اور ان کے کوپریشن سے بہت زبردست ایک ڈینر ہوا یہاں پر سارے مسلمان بھائی یہاں پر جو لوکل تھے وہ ہر کمیونٹی سے ادھر آئے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے لوکل سکوٹش بھی ہمارے ساتھ آئے تھے اور سب نے کنڈیم کیا کہ جو جارہیت ادھر جاری ہے فلسطین میں وہ سب نے اس کو کنڈیم کیا اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سیس فائر ہونا چاہیے اس سونہ اس پاسیبل سلام علیکم جوید اللہ فرم مسلم چیارٹی آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے پاکستان سوشل کلب کی جانب سے جہاں پہ چیرمن انساری صاحب نے سب دوستوں کا کٹھا کیا تھا فلسطین کے بچوں کے لیے فلسطین کے لوگوں کے لیے ایک فنڈ ریزن ایوینٹ کیا تھا تو تہہ دل سے مسلم چیارٹی کے طرف سے میں انساری صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا اور پاکستان سوشل کلب کا شکریہ دھا کرنا چاہتا ہوں جی آج ہم نے پاکستان سوشل کلب اور مسلم چیارٹی کے تعاون سے گزہ کے لیے چیارٹی ڈینر کا ایوینٹ منقد کیا جس میں سکولن بر سے پاکستانی کمیونٹی نے برچار کر شرکت کی اور ہمارے پارلیمنٹیرین میمبر چیف گیسٹ سٹیون بونہ نے شرکت کی اور ان کی ٹیم کا ہم شکریہ دھا کرتے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کا بھی شکریہ دھا کرتے ہیں جنہوں نے چیارٹی کے اس ڈینر میں ہمارا ساتھ دیا اور گزہ کے لیے جو بھی ہم نے رقم کٹھی کی اس کے لیے ہم ساری کمیونٹی کا شکریہ دھا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو اپنی آواز ٹائی ہے کہ جو گزہ کے میں ظلم ہو رہا ہے وہ سٹیون بونہ جو پارلیمنٹی میمبر ہیں انہوں نے اس نے ہم سے پرومس کیا ہے کہ وہ ہماری آواز کو پارلیمنٹ میں پچھائیں گے اور جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی پور زور مضامت کرتے ہیں برطانوی رکنے پارلیمنٹ سٹیون بونہر نے اپنے خطاب میں کھا کہ غزہ میں معصوم جانوں کے زیاہ پر ہمیں بہت دکھ ہے میں نے برطانوی پارلیمنٹ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے ہم دنیا بھر میں امن چاہتے ہیں کیا برطانوی راست decند اور Amasa ڈیا Dietrich 10A ڈیا 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 چیٹی ڈینر میں ریاض قریشی، پرنس وسیم، جاوید اللہ، رعوف، جواد خان، زائدہ فرید، نوشین، یاسمین علی اور رابیہ سمیت دیگر فرید انساری، نمائندہ دنیا نیوز، سکارٹ لینڈ، گلاسکو